السلام علیکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر جھک جانے سے یعنی تمہاری عجت گھٹ جائے تو قیامت کی دن مجھ سے لے لینا جب تم نماز نہیں پڑھتے تو یہ مت سوچنا کہ وقت نہیں ملا بلکہ یہ سوچنا کہ تم سے ایسی کون سی خطا ہوئی ہے کہ اللہ نے تمہیں اپنے سامنے کھڑا کرنا بھی پسند نہیں کیا السلام علیکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایسے لوگ داخل ہوں گے جن کے دل چیڑیوں کی طرح نرم ہوں گے آپ نے فرمایا لوگوں میں بہترین سخص ہو ہیں جو اپنے گھر والوں کے حق میں دنگی کرنے والا ہو السلام علیکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ہمارے چھوٹے پر رحم نہ کیا اور بڑے کی برائی نہ پہچانی وہ ہم سے نہیں السلام علیکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم وہ جان لیتے جو میں جانتا ہوں تو تم بہت کم ہستے اور بہت زیادہ روتے السلام علیکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی کمائی پاک رکھو تمہاری ہر دعائے قبول ہوگی السلام علیکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح کا آگاج صدقے سے کیا کرو کیونکہ مصیبت صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھاتی السلام علیکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں اگر تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ وہ اللہ سے باتیں کرے تو اس کو لاجم ہے کہ قرآن پڑھے السلام علیکم حضرت علی نے فرمایا صبح کا آگاز صدقے سے کیا کرو کیونکہ مصیبت صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھاتی اللہ تعالی صدقے کی وجہ سے ستر بیماریوں کو دور فرماتا ہے